اسلام علیکم ڈیٹی کے انڈیٹرز پنجاب امرجنسی ساویز ڈپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو کی طرف سے بریز ابرزہ جوپس کی ناؤس پینٹ کی کہ یہ اس میں جو آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ موٹر بائکس پہ آپ لوگ کو ریسکیو والے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ ایک بائک پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور دو ان کے یعنی کہ دو سیٹ ہوتا ہے ایک سیٹ ہوتا ہے دو بندوں کا یعنی دو بائکس ہوتی ہیں اکثر آپ لوگوں نے سرکوں پہ دیکھا ہوگا انہیں تو سیمپل گائز یہ جوپس اناؤس کی گئی ہیں آج کس فیڈیم کی کمپلیٹ یہ آپ لوگ کو ان جوپس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور سیکھنے آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جوپس میں کیسے اپلائے کرنے ہیں جوپس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر گز گوگل پر آنے کے بعد آپ کے سامنے جو نمبر ون پر بوسٹ آئے گی پنجاب ریسکیو ون ون ٹو ٹو جوپس ٹو 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 ہے سیمپل گائز اس کی اوپر آپ کو کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ افشل اس پوسٹ میں آ جائیں گے یا پہ سٹارٹی میں آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں اندین یہ آپ کے اپکی امپورٹن پوائنٹس ہیں اس میں پوسٹ نیم آپ کی ملٹیپل ہیں چینڈریس میں بہت ملزن فیملز تونہ لیجیبل ہیں دپارٹمنٹ آپ کا پنجاب ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے ایجوکیشن اس میں آپ کا ڈپلوما انٹرمیڈیٹ پیچلرز گریجویشن محسوس سکر رکوائیڈ ہے ایج لیم ایٹ ٹونٹی سے لے کے تھرٹی یئرز ہے اپلائی برس ایس اولی اون لائن ہے دھومی سیل اس میں اوورال پنجاب کی کینڈریٹس لیجیبل ہیں وکنسیز آپ لوگ کی پرمانینٹ ہے لاز ریٹ چودہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے پردر آپ لوگ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں اور یہاں پہ آجاتا ہے آپ لوگ کا اپلائے کا پوشن اپلائے کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا ایڈورٹائزمنٹ چیک کر لیں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں سٹاف اور موٹر بائک ریسکیو سرویس اور یہ نیچے آپ لوگ کی پوست مینچن ہے اس کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ یہاں پہ مینچن کی گئی ہے نرسنگ اور پیرامیڈیکل ڈپلوم آف روم ریکنائزڈ انسٹیوٹ ایج لیمٹ آپ کی ٹونٹی سے لے کے تھرٹی یرز ہے اب یہ کن شہروں کے لیے وہ تمام شہروں کے نام یہاں پہ مینچن کی گئے ہیں جس میں چند ایک کا میں نام لوں گا اٹک ہے باہولپور ہے بکر ہے چکوال چنیوڑ گجرات اور سون یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی تمام سیٹیز کے بھی یہاں پہ نیم مینچن ہے یہ اوورال اپروکسیمیٹلی ہاف سے زیادہ پنجاب کو اس میں وائنڈ اپ کر رہی ہے اور یہاں پہ آجاتا ہے آپ کا سٹاپ فور آر سی سی پروجیکٹ تو اس میں یہ آپ لوگ کے فردہ جوب کی انسٹرکشنز ہیں یہ آپ لوگ اچھے تھے کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ کو پہلے ریڈ کر لیجئے گا اور یہاں پہ آجانا ہے آپ لوگوں نے اپلائے والے پوشن میں یہاں پہ آپ نے کلک ہیر کے اوپر کلک کرنے گا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ آجائیں گے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر جس کی شورٹ فرم ہوتی ہے پی ٹی ایس تو آپ پہلے میں اس ویب سائٹ کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ نیچے سپیس بن جائے تاکہ ہم ایزی لی یہاں پہ اپلائے کر سکیں جیسے یہاں پہ آئیں گے آپ کے سامنے جو پوسٹ اوپن ہوں گی وہ ریسکیو کی ہی جو پوسٹ اوپن ہوں گی یہاں پہ لکھا ہوئے اپلائے ہیئر تو اس کی لاسٹ ریٹ میں نے آپ لوگ کو اوریڈی بتا دی ہے چوتہ اکتوبر تک آپ لوگ اس میں اونلائن اپلائے کر سکتے ہیں اب غیرز اونلائن اپلائے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنے کہ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے سائن ان ٹو یور اکاؤنٹ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا ہے یہاں پہ آپ کو صرف سائن ان کرنے یعنی کہ اپنا سین ایسی اور پاسورڈ ایڈ کر کے یہاں سے لوگ ان کر لیں اگر آپ لوگ یہاں پہ نیو یوزر ہیں پہلے آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سائن اپ کا فوم آجے گا یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا نمیہ آئڈ کرنے Then آپ نے اپنی جی میل کنٹیکٹ نمبر سین ایسی نمبر اور اگرن سین ایسی نمبر آئڈ کرنے Then دونوں جگہ پہ سیم پاسورٹ آئڈ کر کے یہاں پہ آپ نے سمنٹ کر دینے جیسے سمنٹ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ کا یہ سائن اپ ہو جائے گا اس کے بعد Then guys یہاں پہ آپ نے کرنا ہے سائن ان ہیر کے اوپر کلک گرز اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پہلے نمبر پہ میں اپنا cnc نمبر ایڈ کر لیتا ہوں then password ایڈ کروں گا سمپل کے یہاں پہ میں نے اپنا cnc نمبر اور password ایڈ کر لیا ہے آپ کو دونوں چیزیں same as it is یہاں پہ ایڈ کرنی ہے میں نے password کچھ یوں لگایا ہے کہ one سے لے کے nine اور ساتھ میں zero یعنی one two three four five six seven eight nine اور zero اس طرح میں نے password لگایا ہے آپ بھی same اس طرح کا password لگا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو easily یاد بھی رہے اور آپ لوگ یہاں پہ easily اپنا account بنا بھی لیں اب guys account بنانے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے جو پہلے نمبر پہ جو step آئے گا جو پہلے آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ تین total step ہیں apply کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں number one پہ آپ کی personal information دوسرے نمبر پہ اس پہ click کریں گے یہاں پہ آپ نے کرنی ہے اپنی enter educational information اب guys یہاں پہ آپ لوگ کی diploma کی تو کوئی option نہیں آ رہی یعنی کہ اب آپ diploma کیسے یہاں پہ add کریں گے تو یہاں پہ select degree لکھا ہوئے اس کے اوپر جیسے click کریں گے یہاں پہ آپ کو diploma کی option مل جائے گی other diploma certificate courses وغیرہ جو آپ نے اپنا diploma add کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے diploma category کو ہی select کرنے ہیں i hope so کہ یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے professional یعنی کہ آپ کی information یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے تو آپ نے add کرنے ہیں اور اگر کسی post کے لیے experience required بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ experience ضرور add کرنے ہیں otherwise آپ کی application reject کرتی جائے گی personal information میں آ جاتے ہیں یہاں پہ number one پہ آپ کی picture upload ہوگی picture کا size دیکھ لیجئے گا kbz میں ہو یعنی 30 kbz 40 kbz تک ہو جائے easily یہاں پہ آپ کی picture upload ہو جائے گی پہلے number پہ آپ کا name آئے گا then آپ نے اپنا father name add کرنا ہے اس کے بعد cnc تو already یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا contact number بھی آ چکا ہے secondary phone number یہاں پہ add کر دیجئے گا تاکہ آپ سے easily contact کر سکیں وہ اس کے بعد آپ کی یہاں پہ gmail automatically آجے گی جو کہ آپ نے sign up کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا domicile proviance یعنی کہ آپ کا صوبہ اس کے بعد آپ کا district and یہاں پہ آپ کا address اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی date of birth date of birth آپ نے پہلے month day and then year یہاں پہ لکھنا ہے ایسے جیسے جس format میں ہونے required ہے same as it is اس format میں آپ نے یہاں پہ اس کے سامنے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کر لیتے ہیں religion کی تو religion یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے میں مسلم ہوں مسلم select کروں گا اس کے بعد یہاں پہ gender select کر لیتے ہیں میں male ہوں تو male select کروں گا تو آج کل تو gender کا بھی بڑا issue بنا ہوئے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا gender گیا ہے اس کے بعد current occupation کے آپ کی تو وہ یہاں پہ select کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ check کر سکتے ہیں یہاں پہ میں job place کر دیتا ہوں because ابھی میرے پاس کوئی بھی job نہیں ہے تو disability یعنی کہ یہ ان لوگ کے لیے ہوتی ہے جو لوگ مزہور ہوتے ہیں جن کا ہاتھ پاؤں یا پھر وہ بول نہیں سکتے گنگے بہرے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو ہے تو yes کر دیں otherwise no رہنے دیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ orphan ہیں یعنی کہ آپ یتیم ہیں یا نہیں تو میں نہیں ہوں تو simple میں no کے اوپر click کروں گا الحمدللہ میرے parents ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی photograph یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اپنی picture upload کر دینی ہے اوپر بھی ایک picture required ہے نہیں اوپر picture required نہیں ہے یہ انہوں نے ویسے ہی ایک انہوں نے ایمیسی بنائی ہے دوخہ دینے کے لیے picture یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی upload کرنی ہے photograph کے سامنے اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ do you now swimming یعنی کہ آپ کو تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا تو بھائی میرے کو نہیں آتا میں کون سا سمندر میں رہتا ہوں ارے باولے اس کے بعد وہ کہہ رہا driving distance تو اگر آپ کے پاس ہے تو yes کرتے ہیں درواز no کے اوپر رہنے دیں تو اس کے لیے driving distance تو ضروری required ہوگا because آپ نے bike drive کرنی ہے اور bike پہ آپ نے لوگوں کو rescue کرنی ہے اس کے بعد second portion میں آ جاتے ہیں یہاں پہ جیسے آئیں گے یہاں پہ آپ نے one by one اپنی degree سے ایڈ کرتے رہنا ہے اگر آپ کی پہلی metric ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے ssc secondary school certificate 10 years education اس کے اوپر click کر کے یہاں پہ آپ نے اپنی metric ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کا diploma ہے تو diploma کے اوپر click کریں اور اگر آپ کی intermediate ہے تو یہاں پہ hssc یعنی 12 year education یہاں پہ اس کے اوپر click کر کے آپ نے intermediate کی education add کرنی ہے and so جتنی بھی higher آپ کی education ہوگی تمام education یہاں پہ آپ نے add کر کے ok کر دینا ہے اور یہاں پہ وہ تمام list show کرے گا جتنی بھی education یہاں پہ آپ لوگ add کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ added بھی کر سکتے ہیں آپ کا same as it is details show کرے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں apply اس کے اوپر آپ جیسے click کروگے click کرنے کے بعد جب آپ لوگ اپنا apply کر لوگے یہاں بھی آپ کی post show کرتے گا کہ آپ نے اس post کے لیے apply کر لی ہے so guys یہ تھی آج میری چھوڑے سی ویڈیو rescue 1122 کے اوپر i hope سکتا اس ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی so don't